بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اردو ملا کا لیکچر ہے کچھ لفظ دیکھنے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک جوڑ دیکھنا ہے جس جوڑ کے اندر ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ دیکھیں سین کا جوڑ ہے علف کے ساتھ سین علف سا والا جوڑ ہے غلطی کیا کی جاتی ہے ہمارے پاس جوڑ میں کہ اس سین علف سا والا جوڑ کو کچھ ایسے کر کے ایسے بنا دیا جاتا ہے یہ بدنما لگتا ہے یہ سارے سارے درخت یہ سارے سارے شوشے بنے پڑے ہیں اس کا آسان س طریقہ کار کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ سارے ایک بس یہ سین کا ایک دندانہ یہ ایک ہوگ ہے یہ دو ہوگز بنی ہیں یہ سین شریف آپ کی پوری ہے اب اس کے ساتھ آپ آگے نون لگائے تو آپ پس سین کی شکل پوری ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ سارے دوسری ہوگلے دیکھیں سر یہ ایک ہوگ اور اس ساتھ بیلے باہ لگائے دوبارہ دیکھیں کیسے بنے گا یہ دیکھیں یہ سین یہ ایک ہکھ یہ دوسری ہکھ اور یہ بجائے اس کو یوں 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 کرنے کے آپ سے اس کی جگہ آپ سے کیا کام کریں یہ کام کریں یہ اور یہ یہ میں کیسے کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں یہ سر یہ دیکھیں یہ ہاں پر چھوٹی سی ہے کہ رے لگا رہا ہوں یہ ایک رے اور یہ دوسری رے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا آئیڈ کر دیا بے آئیڈ با والا جوڑ آئیڈ کر دیا آپ پاس کیا بن گیا سین آئیڈ سا والا جوڑ بن گیا ٹھیک ہو گیا جس طرح ہمارے پاس لفظ ہو سکتا ہے کار ساز یہ ہمارے آج کا پہلا ورڈ بھی ہے اب کار ساز میں کیا ہے کاف علف کا والا جوڑ ہے پچھلے سے پچھلی لیکچر میں انہوں نے آپ کو کاف علف کا والا جوڑ بتایا تھا تو کیسے ساری ہے ایک دال نماز شکل بنائیں تو دال کا سر ہوتا ہے یہ سیلی شکل بنائیں اور یہیں سے بے علف با لگا دیں ٹھیک ہو گیا اب جہاں بس کا یہ جوڑ لگ جڑ رہے ہیں یہاں پہ کش لگا دی یہ کاف علف کا بن گیا یہاں پہ رے لگا دیں کار اب کیا لگانا ہے ساز تو کیا وہ کہہ سین اور یہ علف ساب کوئ جوڑ ہے یہی سین علف ساب والا جوڑ ہے جو بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتایا اسے لفظ خ layer سال تو یہ دیکھیں یہی سین علف ساب والا جوڑ ہے کیسے ہے سر یہ ایک رے یہ دوسری رے یہ آپ پر سین بن گیا کیسے ایک رے یہ دوسری رے اور یہ وے علف با والا جوڑ ہے اب اس سر آپ نے کیا لگا دینا ہے لام لگا دیں لام کیا ہے سیدھا ایک علیف لگانے اور اس طرح کس چکر لگا دیں نونگ لگا دیں یہ آپ کو اس کیا بن گیا ورڈ سال ٹھیک ہے سالن بھی ہو سکتا ہے اس طرح لفظ سین علیف سا یہاں سے لام اور یہ نون سالن اس طرح لفظ ہو سکتا ہے ساز ٹھیک تو یہ دیکھیں یہ بھی سین علیف سا کے ساتھ جوڑ ہے سین علیف اور یہ ساز ٹھیک ہو گیا اور سین ایک جیز ہوتی ہے شاہ لے کے لفظ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں شین علیف شاہ اور یہ نام شال ٹھیک ہوگے جی پینچ چینج کر لیے ہم لوگوں نے اچھا اب اگر سین اور علیف کے درمیان میں ایک ورڈ اور آ جائے ٹھیک ہے جس طرح کیا ہو سکتا ہے ورڈ ہوتا ہے سیانہ تو کیا ہو سکتا ہے دیکھیں سین اب دیکھیں سین پورا بنایا ہے پھر یہ اور یہ علیف اب یہاں پر غلطی لوگ کیا کرتے ہیں ہماری انگیس سمجھتا ہے کہ سار یہ دیکھیں یہ سین علیف سا والا جوڑ بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ جو علیف کے ساتھ جوڑ والا ایسا ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ ہے یہ ایسے نہیں ہے یہ غلط ہے دوبارہ دیکھیں میں اس کو دوبارہ آپ کو ایڈجسٹ کر کے بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے لفظ ہوتا ہے سنا یہ سنانا اب دیکھیں یہ سین علیف سا ہے لیکن یہاں پر نون لگا دینا اور سنانا بنا دینا تو یہ سنانا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو سنانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا سار یہ دیکھیں یہ سین بنایا یہ نون بنایا اور پھر علیف کے ساتھ جوڑ لگایا سنا یا سنانا یا ستا یہ چیز یہ نہیں ہے ٹھیک اس لفظ ہوتا ہے ستانا تو دیکھیں یہ سین علیف سا ہے اب یہاں پر تے لگا کر ستا یا آستانا یہ چیز نہیں بن سکتی پھر اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایک دندانہ اور دینا پڑے گا پھر تے لگے گی یہ ذہن میں رکھنی ہے بات ٹھیک ہو گیا جی جس طرح لفظ ہوتا ہے کسان یہ دیکھیں کاف ہے اب دیکھیں یہ سین علیف سا یہ تین دندانے بننے اور علیف کے ساتھ جوڑ بن گئی یہ کیا ورڈ ہے کسان لیکن اگر یہاں پر ہم لکھنا ہو پاکستان تو پھر یہ ایسے نہیں ہوگا پھر یہ کیا ہوگا پھر یہ دیکھیں یہ پی علیف پا اب دیکھیں کیسے بنے گا سر یہ کاف ہے سر یہ سین ہے یہ تے ہے اور پھر علیف کے ساتھ جوڑ ہے یہ پاکستان ہے ٹھیک ہو گیا اب اگر کوئی بندہ یوں کر دے کہ سر یہ جو کسان والا جوڑ تھا کاف یہ سین یہ علیف کے ساتھ جوڑ لگائے اور کہے یہ دیکھیں اتنا بڑا بننا پڑا ہے اس کوئی تے بنا دیتے ہیں تو بھئی یہ تے نہیں بن سکتا کیوں یہ سین کا علیف کری ہے جو اس ہے یہ والا یہ علیف کے ساتھ جوڑ گزائر کر رہا ہے تو امید آپ کو یہ چیز سمجھائی ہوگی اور علیف درمیان میں ایک نہیں دو لفظ آ جائیں جس طرح لفظ ہو سکتا ہے سنیاسی تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کو پہلے جو سین کے بعد جو پہلا حرف اس کے بعد آپ کو دینا پڑے گا شوشہ یہ سین یہ نون یہ یہ علیف جا اب یہ لفظ کیا بنے گا سنیاسی ٹھیک ہے اگر صرف سنیاسی لکھوتا یا سنا ہوتا تو سین یہ نون علیف نہ ہو شوشہ کی ضرورت نہ پڑتی سین کے تین دندانے نون کا اپنا دندانہ چوتھا چار دندانے پورے ہو جاتے لیکن جب سنیاسی ہوتا تو پھر کیا ہوتا سین کے تین دندانے تھے پھر نون کے ایک دندانہ تھا پھر یہ کا ایک دندانہ تھا تین اور ایک چار اور ایک پانچ دندانے بن گئے تو اس طرح پانچ دندانے ہمارے پاس نہیں بن سکتے ہم لوگ نہیں بنا سکتے پانچ دندانے سے بچنے کے لئے ہم لوگ کیا بنا لیں گے شوشہ بنا لیں گے تو کیسے بن جائے گا سین نون یہ یہ لفیہ سنیاسی ٹھیک ہے سنیاس نکلے اقل مند کو بسیکلی کہا جاتا ہے کسی شعبے کی ایکسپرٹ کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہوگا جی آگے چلیں آگے چلتے ہیں اسے جی چونکہ سین کے ذکر چل رہا ہے تو اب انہوں نے کیا کرتے ہیں اب سین کا ذرا واو کے ساتھ جوڑ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سین کا واو کی سین یا شین ایک ہی بات ہے جب لفظ کے جوڑ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ہی چیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سین کا واو کے ساتھ جوڑ کے ساتھ یہ سر سین کے تین دن دانے پورے اور یہ واو اب دوبارہ اس میں غلطی کیا ہوگی آپ نے اس کو یوں نہیں بنانا یہ سین اور یہ واو جب تک آپ یہ لکھرتے رہیں گے آپ کی لکھائیٹی نہیں ہوگی گرنٹیٹی نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے اس چیز سے بچنا ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ شفٹ ہونا ہے کیسے شفٹ ہونا ہے یعنی کہ یہ جو مہر جگہ شوشے بنائے پڑے ہیں جان چڑھانی اور سب سے پہلے اپنے کس طرف آنا ہے دندانوں کے طرف آنا ہے دندانہ کیسے ہوتا ہے ایک اوپر ایک نیچے کیسے یہ دیکھیں یہ سین یہ ایک اوپر دیکھیں ایک نیچے اب دیکھیں میں نے دو حکس بنائی ہیں دو رے لگائی ہیں تو یہ سین کے تین دندانے پورے ہوگا اور یہیں سے میں نے کیا لگا دیا اس کی نیچے کر کے کیا لگا دیا وہاو لگا دیا ٹھیک ہو گیا دوبارہ دیکھیں کیسے ہوگا یہ دیکھیں یہ سین اور یہ میرے پاس کیا ہوگیا واؤ جس سے لفظ ہوتا ہے شور کرنا شین اور یہ واؤ اب یہ لفظ کیا ہے جی شور کرنا یہ دیکھیں سر یہ دو رے یا دو اکس بنائیں اور یہ واؤ لگا دیں اب یہ دیکھیں سو ہے سو نہیں ہوتا ہنڈرڈ یہ سین یہ واؤ اگر علف لگا دیں اور یہ لام لگا دیں یہ اب پس کیا بن جائے گا سوال ٹھیک ہے یہ دیکھیں سر یہ سین یہ واؤ آگے جیم کا خاندان لگا دیں یا پس کیا بن جائے گا سوچ یا یہ دیکھیں یہ سین یہ واؤ جیم نون جن سو جن اس طرح سین واؤ سو کیا ہو سکتا ہے سولہ ٹھیک ہے اور کیا ہو سکتا ہے سورج سین رے اور آج کیا لگا دیں جیم کا خاندان لگا دیں یا پس کیا بن جائے گا سورج آپ دیکھ رہے ہیں? میں جانمجھ کے سب کچھ کیا کر رہا ہوں لائن سے اوپر لکھ رہا ہوں سورج ہو گیا اور کیا ہو سکتا ہے? اور کیا ہو سکتا ہے؟ سوال ہو گیا sورج ہو گیا سوچ ہو گیا produzkraut اچھا اب اگر کیا ہے اگر سین اور واو کے درمیان میں ایک لفظ اور ہو تو کیا ہوگا? اس نے لفظ ہو کر رہا ہے سنو ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا? پھر زیادہ دیکھیں یہ یوں نہیں ہوگا یہ سین یہ نون اور یہ واو پھر یہ ایسے نہیں ہوگا پھر یہاں پر آپ کو وہ جس درختوں سے میں نے کہا تھا نا کہ ان سے بچیں پھر آپ کو ایک درخت یعنی کہ ایک شوشہ آپ کو دینا پڑے گا پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ سین یہ شوشہ یہ نون یہ واؤ اب یہ کیا ہو جائے گا سنو ٹھیک ہے دوبارہ دیکھیں کیسے سین یہ نون کا شوشہ اور پھر یہ واؤ سنو یا سورنا یا یہ دیکھیں یہ سین یہ شوشہ یہ واؤ سور اگر اکیلہ جوڑ ہوگا تو سین اور یہ واؤ ہوگا وہ درمیان میں لفظ آئے گا تو شوشہ ہو جائے گا لیکن ہمارے ہاں غلطی کیا ہے بچوں کی بیڑا غرق کہاں پر ہے ہمارے ہاں بیڑا غرق وہاں پر ہے کہ جہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ سارا کچھ یہ بنا جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہی سرسو بھی ہے اور یہی سنو بھی ہے اور یہی سٹور بھی ہے اور لکھائی بہت بری ہے اور اردو لکھنا بہت مشکل ہے اور اردو ٹھیک نہیں ہو سکتی تو بھئی گرنٹی ہے کہ ایسے لکھیں گے ٹھیک نہیں ہوگی اس چیز سے جان چھوڑائیں گے تو کام بنے گا وگرنہ آپ کی لکھائی ٹھیک نہیں ہوگی آگے چلیں آگے چلتے ہیں اچھا ایک ورڈ اور ہو سکتا ہے سین کا سین بھی ہو واؤ بھی ہو بیچ میں ایک ورڈ نہ ہو بلکہ دو لفظ ہو دیکھیں یہاں پیسے لفظ تاں سنو یا سمرنا اگر بیچ میں ایک ورڈ اور بھی سمپولیا سام کے بچوں کہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا شوشے کے بعد میں ایک دندانہ اور آ جائے گا پھر کیسے بن جائے گا سر یہ دیکھیں سر یہ سین یہ شوشہ یہ نون یہ پے سر یہ دیکھیں سین ہے یہ نون کا شوشہ ہے یہ پے ہے دوبارہ دیکھیں کیسے بنایا سین یہ نون یہ پے اور یہ واو اب یہ کیا بن جائے گا سمپولیا ٹھیک ہے تو آج تک کے لیے آج کے لیے اتنے لفاظ کافی ہیں اگر لیکچر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ